اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی اچھا اور انٹرسٹنگ ٹوپک شیئر کرنے لگے ہیں یہ آج کی یوت کے ساتھ سمجھ لیں بیسک پروبلم ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلی نظر کے اندر محبت ہو گئی ہم نے کسی انسان کو دیکھا اور ہمیں محبت ہو گئی تو یہ بیسکلی سب سے بڑا جھوٹ ہے اس کو ہم اٹریکشن کہتے ہیں اور اٹریکشن ہونے کے بعد محبت کب ہوتی ہے یہ بھی ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے اٹریکشن کا میننگ ہم یہ لے سکتے ہیں کہ آپ کسی کو دیکھنے گئے رشتہ لے گر گئے کسی کے گھر اور آپ نے اس کو پہلی نظر دیکھا وہ اٹریکشن ہو سکتی ہے اور کہتے ہیں وہ محبت نہیں ہو سکتی کیونکہ پہلی نظر میں محبت کبھی بھی کسی کو نہیں ہو سکتی وہ اٹریکشن ہوتی ہے جو اٹریکشن ہوتی ہے وہ ٹیمپوریری ہوتی ہے یعنی آپ کو کسی کو جاننے کا تدسوس ہے آپ اس کو جب جان لیتے ہیں پھر آپ کا دل اس کی طرف سے ہٹ جاتا ہے یا آپ کا دل نہیں کرتا اس سے بات کرنے کا اٹریکشن یہی ہے کہ بس آپ نے اس کو جان لیا اور اس کے بعد آپ کو وہ بھول گیا وہ ختم ہوگی وہ ٹیمپوریری ہوتی ہے وہ اٹریکشن ہوتی ہے وہ محبت کبھی بھی نہیں ہوتی پہلی نظر میں جس انسان کو اٹریکشن ہو سکتی ہے محبت نہیں ہوتی یہاں پر ایک نکتہ اہم یہ ہے کہ جب کسی انسان کو کسی دوسرے انسان سے اٹریکشن ہوتی ہے اس نے اس انسان کو دیکھا اور اسے وہ پسند آ گیا اس کی طرف وہ مائل ہو گیا تو سمجھ لیں کہ اس کا یہ ہو سکتا ہے محبت کی طرف ایک قدم ہو پہلا قدم ہو سکتا ہے تو ہم اب اس کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح محبت کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے آپ کو وہ شخص پسند آ گیا ہے پسند آنے کے بعد آپ کی آنکھوں کو وہ اچھا لگا پھر آپ نے اس تک اپروچ کی اپروچ کرنے کے بعد آپ میں اور اس کے درمیان کنورسیشن سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے جب آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنورسیشن کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں ٹائم گزارتے ہیں تو آپ لوگ ایک دوسرے کی آدات کے بارے میں جانتے ہیں ایک دوسرے کو اچھے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرے کی اچھائی اور برائی کو جانتے ہیں یہ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جب ایک انسان دوسرے انسان کو اپروچ کرنے کے بعد جو ٹائم گزارتا ہے اس ٹائم کے دوران اگر اس کو دوسرے انسان کی کوئی ایک خاص خوبی یا سمجھ لیں اس کی کوئی خاص عدہ پسند آجے جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارا ہے تو اس دوران اس کو کسی بھی ٹائم محبت ہو سکتی ہے لیکن پہلی نظر کے اندر محبت بالکل نہیں ہوتی اب ہم محبت کو ڈسکس کریں گے کہ آخر محبت کیا ہے محبت بالکل سادہ لفظوں کے اندر جو اس کی ڈیفینیشن ہے نا جو اس کا دوسرا محبت کا دوسرا لفظ ہے وہ ہے عزت کرنا جس انسان سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی آپ عزت کرتے ہیں اور محبت کا تقاضی میری نظر کے اندر یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس انسان کی آپ ہر جائز بات مانیں گے محبت کے اندر انسان کیا کرتا ہے ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا پسند کرتا ہے تو میں نے اپنی طرف سے کافی کچھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے ابھی میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا موقع بھی دیں کہ آپ کی نظر میں محبت کیا ہے آپ محبت کو کیا سمجھتی ہیں چلیں ایکسپلین کریں ذرا تھوڑا پبلک کے لیے بھی میرے لیے بھی اچھا میرے پادر نے مجھے کہا تھا کہ جو محبت ہے نا وہ انسان ہر حال میں اپنے آپ سے ہی کرتا ہے جیسے اگر آپ اپنی مدر سے محبت کرتے ہیں یا اپنے فادر سے محبت کرتے ہیں اپنے بھائی سے اپنے شوہر سے اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کیوں اس سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی ماں ہے آپ کہتے ہیں یہ میری ماں ہے اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں تو ہر جگہ کیا آگیا ہے میری یہ میری بیوی ہے میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں محبت انسان ہر حال میں اپنے آپ سے ہی کرتا ہے یعنی آپ پر کہنا کا مقصد یہ ہے انسان دوسرے کی بجائے اپنے آپ سے ہی محبت کر رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ انسان اپنے آپ سے ہی محبت کرتا ہے محبت ہے نا وہ اینڈ تک ساتھ چل گیا اور انسان محبت میں اس کی خوبیاں بھی دیکھتا ہے دوسرے انسان کی اس کی اچھائیاں بھی دیکھتا ہے اس کو اچھائیوں برائیوں سمیت ایکسپٹ کرتا ہے اور یہ تو سب کو پتہ ہے کہ کوئی بھی انسان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا کمپلیٹ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی تو کوئی بھی انسان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب آپ کسی کی اچھائیاں بھی دیکھ لیں اس کی برائیاں بھی دیکھ لیں اس کی عداد بھی دیکھ لیں سب کچھ آپ کو اس کے بارے میں جب نولیج ہو گیا کہ یہ ایسا ہے یہ 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 وہ پھر بھی آپ کو اس سے پیار رہے قائم رہے آپ کی محبت تو وہ محبت ہے یعنی کسی کو سب چیزوں کے ساتھ ایکسپٹ کرنا وہ محبت ہے اند تک اس کا ساتھ دینا وہ محبت ہے جب اس کو دوست کی ضرورت ہے آپ اس کا دوست بھی بنیں گے جب آپ کو کوئی بھی ایشو ہے آپ اس سے وہ بھی ڈسکس کریں گے آپ اس کا وہ ایشو سول کرنے کی کوشش کریں گے آپ اس کا خیال رکھیں گے یہ محبت ہے آپ اس کو عزت دیں گے اور اس کو عزت دلوائیں گے بھی محبت میں ایسا ہوتا کہ انسان اپنی ذات پر تو سب کچھ برداشت کر لیتا ہے لوگوں کے تانے کسی کی غالی بھی برداشت کر لیتا ہے اور اپنی عزت پر جو کوئی حملہ کرتا ہے یا کوئی اس کے بارے میں غلط بات بولتا ہے یا کوئی بھو تان لگاتا ہے کوئی بھی الزام لگاتا ہے وہ انسان اپنی ذات پر برداشت کر لیتا ہے لیکن محبت میں انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ذات پر کوئی بھی بات اس کی عزت پر کوئی بھی حملہ برداشت نہیں کرتا وہ دو ٹوپ جواب دیتا ہے دوسرے کو جس نے کوئی بات کی ہوتی ہے جیسے کہ اگر میں اپنی مثال لے لوں کہ میں اپنے والد سے بہت محبت کرتی ہوں تو میں اپنی ذات پر تو سب کچھ برداشت کر لوں گی کہ کوئی مجھے کچھ کہہ رہا ہے میں صبر کر لوں گی اگنور کر دوں گی لیکن اگر میرے والد کے بارے میں یا میرے بھائی یا میرے ماں کے بارے میں یا میرے شوہر کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو میں اس کو برداشت نہیں کروں گی بلکہ میں اس کو اچھے سے جواب دوں گی یہ ایجی محبت میری نظر میں کہ انسان اپنی ذات کے لیے تو سب کچھ ماف کر دیتا ہے لیکن اپنی جسے محبت کرتا ہے اس کے ذات کے لیے کبھی بھی ماف نہیں کرتا میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی حد کیوں نہیں ہوتی کس طرح نہیں ہوتی ایک چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں مثال کے طور پر ایک ماں ہے اس ماں کے پانچ بچے ہیں اس ماں کو پانچ کے پانچ بچوں سے ایک جتنی محبت نہیں ہو سکتی ہر انسان کو ہر انسان سے الگ الگ محبت ہوتی ہے یعنی ہر محبت کا لیول الگ ہوتا ہے کسی سے زیادہ ہوتی ہے کسی سے کم ہوتی ہے یہ بڑی سمجھ لیں عام سی مثال جو ہر انسان کو سمجھ میں آئے گی وہ میں نے آپ کو دیئے تو اس کے علاوہ یہاں پر ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اٹریکشن جب آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے پہلی نظر کے اندر تو آپ وہ محبت نہیں ہوتی وہ اٹریکشن ہوتی ہے آپ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں محبت کب ہوتی ہے جب آپ اس تک اپروچ کرتے ہیں اپروچ کرنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں ٹائم گزارنے کے بعد ایک دوسرے کی اچھائی برائی سب کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں پھر جا کے آپ کو ایک دوسرے سے یا ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہوتی ہے پہلی نظر کے اندر محبت نہیں ہوتی یعنی اٹریکشن ٹیمپوریری ہوتی ہے یعنی اگر آپ کوئی آپ کو پہلی نظر میں اچھا لگتا ہے لیکن آپ اس کو اپروچ نہیں کر سکے اس سے بات نہیں کر سکے تو دو تین مہینے بعد وہ آپ کو بھول جائے گا اور آپ کو کوئی اور رزر آئے گا آپ کی اٹریکشن ہو جائے گی وہ آپ کو اچھا لگنے لگ جگا یہ ہوتی ہے اٹریکشن اور محبت وہ ہی ہوتی ہے جو پرمنٹ ہوتی ہے اور ہمیشہ ساتھ نہیں BUHT یہاں پر میں آپ کو جو اهم بات بتانا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اٹریکشن آپ نے کسی انسان کو دیکھا اس انسان کو دیکھ کے آپ کو اچھا لگا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اسے پہلی نظر کے اندر محبت ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ صرف اس انسان کی طرف مائل ہوئے ہیں اگر آپ اس انسان تک اپروچ نہیں کر سکتے اس تک نہیں پہنچ پاتے تو آپ اس کو چند دنوں بعد بھول جائیں گے پھر تھوڑے دنوں بعد آپ کے سامنے ایک نیا چہرہ گزرے گا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کو وہ چہرہ پسند آجے آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں ٹھیک ہے آپ کی آنکھیں اسے پسند کریں آپ کا دماغ اس کے بارے میں سوچیں اور آپ کا دل اس کے بارے میں اچھی رائے قائم کریں دوسرا انسان آپ کو پسند آجے گا دوبارہ آپ پھر اس کی طرف مائل ہو جائیں گے یہ اٹریکشن ہے اگر دوسرے انسان تک آپ اپروچ نہیں کر پا رہے تو یہ آپ کو بار 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 تھوڑے تھوڑے عرصے بعد کسی سے بھی کسی بھی وقت دوبارہ کہیں بھی ہو سکتی ہے ہمارا موقف یہ ہے پہلی نظر کے اندر محبت نہیں ہو سکتی پہلی نظر صرف اٹریکشن ہے محبت ٹائم گزارنے کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو جاننے کے بعد ہوتی ہے شکریہ اللہ حافظ